بسم اللہ الرحمن الرحیم جا چکا ہے آپ سے ناراض ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں ٹھیک ہے نہ کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیر منگل بدھ یہ تین دن صبح کے وقت ٹھیک ہے تین دن صبح کے وقت آپ صبح دس بجے کے ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں اور فجر سے جو ہے بعد میں بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صبح کا وقت ہونا چاہیے فجر میں بتا ہے جب آپ نماز کے لئے اٹھیں گے پھر تھوڑا سا ہندیرہ بھی ہوتا ہے تحجز بغیرہ کے ٹائم جیسے اس سے فارق ہو کہ پھر فجر کیا تو اس لئے فجر کے ٹائم نہیں فجر کے بعد آپ عمل کریں ٹھیک ہے جو نقش سکرین پر چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح اس کو پور کرنا ہے آپ نے مسلح سے لے کر ٹھیک ہے اسلح تک ٹھیک ہے صدیات سے آپ لکھنا اس کو شروع کریں اور لاسٹ جو آخر ہے وہ الٹے ہاتھ پر ختم کریں ٹھیک ہے اور فلان بن فلان الہ خوب فلان بن فلان اپنا نام اپنی والدہ کا نام الہ خوب اور جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اکس دفعہ ہمیں والدہ کا نام اگر نہیں پتا ہوتا تو ہم والد صاحب کا نام لکھ سکتے ہیں اگر دونوں کا نام نہیں آپ کو پتا تو پھر آپ کوئی سبھی جو ہے جیسے امہ ہوا ٹھیک ہے حضرت آدم نے ان دونوں میں سے کسی کا ایک نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کر لیجئے گا اگر فرض کریں آپ لکھنا ہی نہیں جاتے تو پھر صرف آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام الہ خوب اور اس کا نام لکھتی جئے گا جو اس کا رائٹ نیم ہے پکارنے والا نام ہے آپ نے بس یہ نقش جونسہ ہے آپ نے اب اس کا کیا کرنا ہے آپ نے پیر منگل بودھ تین دین کا عمل ہے نقش کو پور کر کے جو میں نقش سکرین پر چل رہا ہے اس کو آپ پور کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے لکھنا ہے شروع کریں گے الٹے ہاتھ پر ختم کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے نقش کو پور کر کے خوشبودار تیل آئل جو آپ استعمال کرنا جاتے اس میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد آپ اس کو آپ نے اب تیل کا کیا کرنا ہے آپ اس کو روشن بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو اس کو چراغ میں ڈال کر بھی آپ جلا سکتے ہیں اب روخ جو ہے اس کا کس طرف رکھیں گے مشرق مغرب شمال جنوب جس روخ آپ کا جو پیارا ہے وہ رہتا ہو اگر فرض کریں کہ اب آپ کو نہیں پتا لگ رہا سنت کا پتا نہیں لگ رہا کہ وہ کس سنت رہتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم پھر خانہ کعبہ کی طرف اس کا روخ کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے آپ نے آپ نے عمل جو کرنا ہے بالکل دھیان سے کرنا ہے ٹھیک ہے نقش جو ہے آپ نے اس کو جو یہ نقش سکرین پر چل رہا ہے آپ نے کوئی بھی خوشبودہ اب چمیلی کا تیل ہو سکتے ہیں موتی کا تیل ہو سکتے ہیں اور مطلب کہ اسینشن آئل جیسے ہوتے ہیں کوئی سب بھی آپ خوشبودہ اتر لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر آپ سرسوں کا تیل لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا اتر ڈال لیں تو بس آپ نے اس کے اندر بس جلانا ہے اس نقش کو بنا کر آپ نے جلانا ہے ٹھیک ہے اور آپ سی محبت اتنی زیادہ بیتاب ہوگی اچھا یہ جو ان سے آپ نے جب آپ نے یہ نقش بنانے لینا اس کے تین نقش بنائیے گا تین نقش بنائیے گا دیکھیں پیر منگل بدھ ٹھیک ہے یہ تین نقش بنانے ہیں دن کے صبحوں کے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تین نقش بنانے ہیں تین نقش بنا کر آپ نے روزانہ ایک نقش کو جلانا ہے ٹھیک ہے صبح کا ٹائم نقش کو جلا دینا ہے نقش جلا کر تو آپ نے پھر دعا کرنی ہے تصور میں لاکر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جو پیارے کے وہ عمل کے لیے ہم بھولا رہے ہیں وہ بیتاب ہو جائے اور واپس آپ کے پاس چلا آئے اور اپنی اگر کوئی اس نے غلطی کیا ہے کوئی اس کو ایک غصہ کیا ہے کوئی ناراضگی کیا ہے تو وہ اپنی غلطی تلافی کرے تو یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ تین دن کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی سوچ ہے بس نقش کا جو میں آپ کو طریقہ سمجھا رہی ہوں نا کہ آپ نے سیدھی سائیڈ سے شروع کرنا ہے اور الٹی سائیڈ پر اس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم خانے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بنیں گے بارہ خانے بنیں گے ٹھیک ہے بارہ خانے بنیں گے نقش آپ کو میں پور کرنا بھی سمجھانے لگی ہوں بارہ خانے بنیں گے آپ اپنے فرسٹ میں دیکھیں آپ کا سیدھا ہاتھ سے آپ دیکھیں گے تو مسلح ہوگا پھر ہو ہوگا پھر مسلح پھر مسجد پھر آپ نے لکھنا ہے پھر امو مسلح ملح سمیں تسلس ٹھیک ہے مسلح مسلح اور اسلح ٹھیک ہے تو یہ آخر میں اسلح لکھنا ہے آپ نے فلاں بن فلاں اللہ خوب فلاں بن فلاں وہی جو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا یہ چھوٹا سا عمل آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا یہ جب فرض کریں کسی کی کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے ان کی بیوی جا چکی ہوتی ہے تو ان کو بلانے کے لیے جیسے وہ ناراض ہو کے لڑائی جگڑا کر کے بلانے کے لیے جو ان سے ہے تو ان کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن آپ سب سے پہلے استخارہ کروائیں تاکہ پتہ لگے آپ کا مسئلہ کیا ہے اور پیچھ میں جب اللہ کی رضا ہوگے تو پھر تو میں کہتا ہوں سب بھی کام آپ کے آسان ہو جائیں گے پھر تو آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی اس بہن کو اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اپنی بہن کو ضرور یاد کریں اور عمل جب آپ کریں نقش آپ جب لکھیں تو اپنی بہن کو ضرور بتائیتا کہ آپ کے لئے دعا کریں جزاک اللہ خیرہ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرے بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لیں خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلے